ہے کہ دیکھیں پنامہ بھی ایک کیس تھا نا جی اور آپ کہتے تھے دیکھیں جی وہ ہار گئے ہیں لیکن جب وہ فیصلہ کیا گیا تو فیصلے کے اندر اتنی خامیاں تھیں کہ الٹی میڈلی فیصلہ سسٹین نہیں کر سکا اس فیصلے کے اندر بھی اتنی خامیاں کہ اس سسٹین نہیں کر سکا کیوں کیا خامیاں بتائیں گے ٹھیک ہو میں واپس آؤں گا آپ کی طرف ڈرس سر یہ فرمائی گا سری یہ اب آپ کے پاس آپشن کیا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح ہے کہ دیکھیں سب سے پہلے تو اس کو چیلنج کریں گے جو 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 میں سن رہا ہائی کوٹ میں چیلنج کریں گے یا جہاں بھی جو بھی پروپر فورم ہے میں 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 آم ناوٹ آ لائر لیکن سسپنشن سکٹینز کے لیے ٹھیک ہے جس چیز کے لیے بھی کریں گے لیکن اس چیز کے لیے لیکن اب دو تین چیزیں ہیں آم جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور ان میں جو مختلف لوگوں جو بتائے تھی اس میں یہ تھے کہ جب عمران خان نے اپنا شروع کیا یہ جو بیان شروع کیا ٹھیک 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 ٹھیکницу کا وہ تقریباں گھنٹے ایک کا تھا ٹھیک ٹھیک وہ انہوں نے ساری چیزیں ایکسپلین کر رہے تھے اس دوران میں جج صاحب کی کان میں کسی نے کچھ بات کی اور جج صاحب اٹھ کر چلے گئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے عمران خان تھوڑی دیر کیلیے خاموش رہے لیکن ہی کنٹینیوڈ ہیز بیان ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر جب جب واپس آئے انہوں نے سوال سے ڈائریکٹ پوچھا ویر ایس سائفر وہ آخر میں پوچھا رہا ہے جب وہ بیان عمران خان صاحب کا مکمل ہو گیا ہو جی تھا نا وہ نے کہا جی آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ سائفر کا ہے سائفر کا ہے عمران خان نے کہا کہ جی سائفر کا مجھے نہیں پتا میں نے اپنے سٹاف کو ہو یا اس لحاظ سے کہا ہوا تھا اب یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے میں پرائم منسٹر ہوں میرے پاس تین سٹاف ہے پرنسپل سیکٹری ملٹری سیکٹری اور اے ڈی سی ٹھیک ہے ان تین کا کام کیا ہے ٹھیک ہے ان تینوں کا کام ہے ایک سائفر کو بچا کر رہنا نہیں ان تین کا کام ہے ڈاکیومنٹ جو میرے پاس ڈاکیومنٹس آتے اس قسم کے امپورٹنڈ ڈاکیومنٹس آتے ان کو دیکھنا کہ وہ کہیں ادھر ادھر نہیں ہو رہے دیکھیں میں آئیم پرائم منسٹر میں ادھر بیٹھا ہوں لیکن بہت ساری چیز ڈاکیومنٹیشن لیکن تینوں افسر درست بردی ہوتے ہیں پرائم منسٹر سے پرائم منسٹر خود درام پائنٹ کرتا ہے تو آپ نے غلط لوگوں کو پائنٹ کروالی تھا دیکھیں اگر خود کر بھی رہا ہوتا ہے نا میں کہتا ہوں ان میں سے دو جو تھے وہ تو سرونگ تھے ٹھیک ہے وہ تو ان کے ساتھ ان کے سرونگ تھے کہ جن کے ساتھ جنرل باجوہ صاحب کے انڈر وہ کام کر رہے تھے ٹھیک ہے تو پھر تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں جیسا تھوڑا سا مختلف ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ملٹی سیکٹی ہے ان کے دو اور اسسٹنٹس ہیں اے ڈی سیز ہیں ان سب کا یہ کام ہے کہ پرائم منسٹر کی چیزوں کو کھار رہے کہ میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں لیکن یہ کیس اس طرح ہے کہ عمران خان صاحب نے ستائیس مارچ میں جلسے میں جا کر پرائم منسٹر جب کہہ رہا ہے تو اس کے بعد کیا بچتا ہے ایک چیز پرائم منسٹر خود کہہ رہا ہے دوسرا پرائم منسٹر پر خود انٹرویو دے کے کہہ رہا جی وہ گم ہو گیا تھا مجھے نہیں پرتا دیکھیں اس طرح یہ دونوں جگہوں پر پرائم منسٹر خود پسکتا ہے میں آپ بتاتا ہوں سب سے پہلے let's let's talk about that thing حقیقت یہ ہے کہ سائفر تھا حقیقت یہ ہے کہ اس کے اندر نون ڈیپلومیٹک لینگویج جو کہا گیا تھا سر یہ ساری بات میں سائفر سن لے سائفر بائیس میں خان میں بائیس جولائی یا بائیس میں دو ہزار بائیس کی بات ہے فورن آفیس سے ایک پریس ریلیز ہوئی تھی کہ سائفر has is not lost it has never left the foreign office ٹھیک ہے جو وہاں سے باہر نکلا ہے that was a copy but not a copy of original cipher that's a copy of ہوں تو آتا ہی نہیں نا sir وہ ہی نا سن لے وہ تو بالی chairman بھی نہیں پسجدتے ایک منٹ ہے جو تھوڑی دیر کے لئے سفر کر لیں ابھی اپنے مجھے کچھ کر لینے دے بات کر لینے دے میں ایک مشورہ دوں گا کہ میاں صاحب کو یہ کہہ دے کہ وہ اپنا علاج بھی خود کر لیا کریں کون سے میاں صاحب؟ بڑے میاں صاحب نا ان کا میاں صاحب کے ساتھ کیا تعلق؟ بڑا تعلق ہے جیسے ان کا تعلق آپ کے ساتھ ہے پھر ساکر بشیر صاحب کو آپ کے ساتھ ہے بھی ڈال لیتا ہے میں خود مان رہا ہوں جی میرا تو ساکر بشیر سے بھی تعلق ہے آپ سے بھی تعلق ہے یہ بات کمپلیٹ کرنے تھے بات کمپلیٹ کرنے تھے دیکھیں اس طرح یہ ہے کہ جب عمران خان نے یہ کہا کہ بھئی میرے پاس صحیفر نے انہوں نے کہا کہ میرے آفس میں بھوگا مجھے نہیں معلوم کہ کہاں ہے خود انٹرویو دیکھتا انہوں نے کہا جی گم ہو گئے تو مجھے نہیں معلوم انہوں نے کہا جو میں نے سنا تھا جو میں نے سنا ہے میں نے ماریا مہمن والا نہیں سنا میں لیکن میں نے انہوں نے سنا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی من جی نہیں معلوم کہاں ہیں گم گیا ہو گا ان کو نہیں بتا تھا لیکن this is the responsibility of those three people آپ کا بہت شکریہ مہربانو صاحب ہے یہ فرمائیے گا کہ دو confusion ہیں ایک confusion تو یہ ہے کہ آج شاہ محمود کوئی صاحب کا 342 کا بیان نہیں ہوا کہ یہ بات درست ہے اور دوسرا جو issue یہ ہے کہ جی جی صاحب اچانک اٹھ کے چلے گئے تھے جب عمران خان صاحب اپنا بیان ریکارڈ کروا رہے تھے دونوں سوالوں کو جواب بلکل یہ بات درست ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کا بیان ریکارڈ نہیں ہوا جی جی صاحب نے جس اجلت میں یہ سارا کیس چلایا ہے آج اسی ہی اجلت میں انہوں نے اپنا فیصلہ بھی سنایا ہے قانون کے تقاضے تو پورے بھی نہیں کیے بے شک انصاف کے تقاضے تو پورے ہو ہی نہیں رہے تھے بڑھ جو ایک قانونی پروسس ہوتا ہے اس کو بھی نہیں مکمل کیا گیا آج اس کے بعد آپ کا دوسرا سوال کیا تھا جی ٹھیک اچھا دوسرا یہ فرمائیے گا کہ آپ کو کوئی تحریری فیصلہ محصول ہوا ہے یا پھر یہ زبانی فیصلہ ہی تھا جی دیکھیں آپ جیسے کہ جانتے ہیں جاوید صاحب میں اس تک این اے ایک سو اکیاون میں پاکستان تحریک انصاف کی طرح سے الیکشن لڑ رہی ہوں تو میں نے اپنی کیمپین نہیں چھوڑی کیونکہ ہمارا ماننا ہے کہ بڑی بڑی عدالتوں میں جتنے بھی چھوٹے چھوٹے لوگ بیش کے بڑے بڑے فیصلے رکھیں یہ جو عوام کی عدالت ہے جہاں چھوٹے چھوٹے لوگ بڑے بڑے فیصلے لیتے ہیں ہم تو وہاں نکلے ہیں ان سے انصاف مانگنے تو میں مصروف تھی میں نے اپنی کیمپین جاری رکھی کیونکہ میں اپنے والد اور اپنے لیڈر مان خان کے لیے عوام سے انصاف لے کر رہوں اور یہ آپ کو آپ اس وقت عدالت میں نہیں تھی جب یہ سب کچھ ہوا نہیں جی میں عدالت میں نہیں تھی میری چھوڑی یہ انفرمیشن کہاں سے ملی پھر آپ کو میری بہن اور والدہ وہاں پہ موجود تھے ان سے مجھے معلوم ہوا ہے ٹھیک ہو اور اب آپ کے پاس آپشن یہ ہے کہ آپ ہائی کورٹ جائیں گے تو اب آپ انڈویجلی ہائی کورٹ جائیں گے یا عمران خان صاحب کے ساتھ کیس کریں گے ہم ہم ہائی کورٹ جا چکے ہیں آج ہائی کورٹ میں بھی ہم نے پیٹیشن ڈائر کی تھی شاید اسی بات کی انہیں پریشانی تھی نہیں وہ پرانا ایشو ہے یہ اس فیصلے کے خلاف نہیں گئے ابھی تک آپ جی وہ تو ہم پروسیس کے خلاف گئے ہیں نا جامیت کیونکہ جب جو قانونی پروسیس ہے وہ ہی نہیں پالو کیا جا رہا تو اس کی جو ڈیسیجن ہے اب انشاءاللہ جیسے ہمیں میں نہیں ہوں میری اب اس کے بعد بات نہیں ہوئی کہ ابھی تک انہیں فیصلہ ملا ہے کہ نہیں ملا ہے مگر ضرور اس کے بعد بھی وہ جائیں گے اور اب وہ اس لیے نہیں جائیں گے کہ اس پروسیڈنگ کو سیٹسائیڈ کیا جائے اب ہم عدالت میں اس لیے جائیں گے کہ ان کو اکھوٹ کیا جائے کیونکہ یہ پورا کیس کی جو مبنی ہے وہ ایک ال انٹینٹ پہ ہے یہ ایک وچ ہنٹ ہے اور یہ سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے یہاں پہ انتاق نہیں ہوا جا رہا مہر صاحب آپ کا بہت بہت شکر ہے جی ساکھل صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے فرمائیے جی وہ بات کر رہا تھا کہ یہ 342 کے سٹیٹمنٹ والا معاملہ بڑا امپورٹنٹ ہے اگر یہ شاہ محمود قریشی صاحب کے والے سے جس طرح بتایا جا رہا ہے لیکن ویسے فیصلہ اس کے بغیر بھی ہو سکتا ہے 342 کے بغیر بھی پاکستان کی انسٹری میں بہت فیصلے ہوئے ہیں فیصلے ہوئے ہیں لیکن آپ کو ایک دیفنس کا موقع دیا جاتا ہے ایک سکم کے طور پر دیکھا جاتا ہے فیصلوں میں جب اپیل میں جب جاتے ہیں فیصلہ تو ہو جاتے ہیں تو اپیل میں جب جاتے ہیں تو سکم کے طور پر یہ آگے جو ایک اکیوز کو فیور کر جاتے ہیں تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے اچھا جو جائش صاحب والی جو بات ہے میری بھی بات ہوئی وہانے اللہ جیل میں تو وہ جائش صاحب گئے جب بیان ریکارڈ کرا رہے تھے پھر واپس آئے وہاں پہ انہوں نے وہی سوال پوچھا اور وہاں جب سوال کے جواب میں انہوں نے جو بھی جواب دیا انہوں نے کہا دستہ سال سزا دی اور اس کے بعد جائش صاحب چلے گئے اس کے بعد شاہ محمد قریشی نے کہا کہ میرا تو تری وٹی ٹون لی بلکہ جائش صاحب کو رکتا رہے کہ جی میرا تو بیان ہوا ہے تری پارٹی ٹو کا تو وہ ایک جو ہے وہ چیز ہم میں موجود ہے اس کے علاوہ جو اب فردر اگر بات کی جائے اس کیس سے متعلق تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ چیزیں ان کو ایک تو سسپنشن آف سنٹنس جو انیشل سٹیج پہ ہو جاتی ہے مہینے ڈیڑھ یا دو مہینے کے اندر جو مجھے تو لگ رہا ہے کہ ایسی جو صورتیال بن سکتی ہے مارچ تک کہ عمران خان صاحب اور شاہ محمد قریصہ باہر آ سکتے ہیں مطلب الیکشن کے بعد یہ نہیں نہیں باہر آنا وہ کیونکہ توشا خانہ بھی ہے ابھی پھر اور بھی کیسے ہیں باہر آئیں گے یا نہیں آئیں گے لیکن اس کیس کی حد تک یہ ہے کہ ان کی سسپنشن آف سنٹنس ہو کے بیل ہونا جو ہے وہ ان کو یہ جو لکوناز ہیں یہ فیور کریں گے پہلے تو سسپنشن آف سنٹنس میں پھر جب اپیل میں جائیں گے تو اپیل میں بھی ڈیفنیٹلی کوٹ کے حسنی